بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں آج جن خاتون اور جن استاد کے لیے میں آپ سے مخاطب ہوں ان کو ہم آئرن لیڈیو آف پاکستان کہتے ہیں یا نہیں کہ ڈاکٹر جاسمین راشد جو کہ آپ کے نکموں کے گڑھ یعنی کہ لہور کے اینے ایک سو تیس کے حلقے سے لیپ ٹاپ کے نشان پہ ایک سو کالڈ ایکس پرائم منسٹروں پاکستان کے اگنز کری تھی اور آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو سٹیٹ فورڈ میلے گی مطلب وہ پہتیک پرائم منسٹر جو اس ملک میں اپنا علاج بھی نہ کرا سکا اس کو شکست دینے کو تھی لیکن پھر شک خون مارا گیا عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور میں اس کو کوشش کی گئی ہی کہوں گی اس کی وجہ یہ کہ ابھی یہ جنگ جاری ہے ہم اپنا حق لے کے رہیں گے اور عوام کے ووٹ میں طاقت ہے اور ہم نے ووٹ دیا ہے جی ڈاکٹر جاسمین راشد کو تو انشاءاللہ ہم سیٹ بھی لیں گے اپنا حق بھی لیں گے اور اس مینڈیٹ کا قطر بھی لیں گے لیکن آج آپ سے مخاتم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ عمر کے جس حصے میں ہیں وہاں ان کا مقصد ایک سی حاصل کرنا شہرت لینا نام بنانا ہے وہ پچھلے کتنے مہینوں سے نہاق جیل میں ہیا اور کہت گزار رہی ہیں ہمارے لئے اس حقیقی ازادی کے سفر کے لئے ہمارے قوم کے مستقبل کے لئے اور آنے والے نسلوں کے لئے تو آپ نے ان کی کابشوں کو نہیں بھوننا اور کابشیں کوئی پچھلے چاند سالوں کی نہیں ہیں انہوں نے اپنی پرسنل اور پروفیکشنل لائف میں اتنا ان کا کانٹریبیوشن ہے پاکستان کے لئے کہ یہ ایک منٹ یا دو منٹ کی ویڈیو is not enough اگر ہم پچھلے دو تین سالوں کا ذکر کر لیں تو آپ نے کوویڈ رسوانس میں ان کی سپورٹ دیکھی آپ نے سیرت کارٹ میں ان کی سپورٹ دیکھی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کینسر جیسے مرض میں مبتلا رہی ہیں انہوں نے اس مرض کو بھی شکست دی اور اس کے باوجود حقیقی آزادی کے سفر میں شانہ بشانہ اپنے لیڈر کے ساتھ اس وام کے ساتھ کھڑی ہیں اور جتنی رگرس ڈوڈوڈوڈوڈر کیمپین ڈاکٹر یاسمین راشت نے دو ہزار بائیس اور دو ہزار تئیس یعنی کہ جب انہیں کیا گیا بارہ میر دو ہزار تئیس سکھ رگرس ڈوڈوڈوڈر کیمپین کیا شیس ون او دوز کینڈیٹس کہ آپ ان کا پیٹر فیڈ جا کے دیکھ لیں آپ ان کی پارٹی کی ریپورٹس جا کے دیکھ لیں کہ ان کی کتنی ڈائریک وان آن وان یو سی لیول پہ انگیجمنٹ ہے تو اس کانٹریگوکشن کو آپ نے بھولنا نہیں ہے اور یہ یاد رکھ لیں کہ آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشت کو خواہ ٹی بی پہ کبھی دیکھا ہو یا تصویروں پہ کبھی دیکھا ہو آپ نے ان کو مسکراتے ہی دیکھا ہوگا ہائی سپریٹس میں دیکھا ہوگا اور یہی خبریں ہمیں جیل والوں سے بھی ملتی ہیں کہ وہ ان کا حساب ایک استاد والا نہیں ایک ماں والا ہے اور اس ماں کے انہیں کی وجہ سے انہیں سب کی ہوسٹے بلان گئے تو آپ نے ان کے مینڈیٹ پر ڈاکا نہیں ڈالنے دینا اور پلیز یا ماں بھولیے کہ جب حقیقی ازادی کا سفر شروع ہوا تھا تو وہ ڈاکٹر یاسمین راشت کا گھاری تھا جہاں انہیں اداروں نے دھاوا بولا اور وہ خاتوم زمین پر پڑھتی اسی طرح جب ڈاہور کا مات شروع ہوا تو وہ ادارے ہی تھے نکمہ ادارے ہی تھے ایک آخری بات بتا دوں بہت پیارا میسیج ایک بچے نے الیکشن والے دن یعنی آنٹ فروڑی دوہزار چوڑیز کو ایک ثریٹ میں شوڑا تھا اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی کا میں اٹھارہ سال کا ہوا ہوں اس سال اور میں اپنی زندگی کا پہلا بورٹ ڈال رہا ہوں اور میرے لیے سچ اپراؤڈ مومنٹ کہ میں جس خاتون کو بورٹ ڈال رہا ہوں یعنی کہ انہیں ایک سو تیس میں بورٹ ڈال رہا ہوں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں یہ سپیرت ہو یہ جزبہ ہو وہاں آپ مینڈڈ کا قتل نہیں ہونے دے سکتے تو انشاءاللہ ہم دڑکے کھڑی ہیں دڑکے کھڑی ہے یہ عوام اور دڑکے کھڑا ہے اس کا قبطان بہت چکلے